اسلام علیکم فرنس کیسے سب امید ہے جی سب کے رت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپیشل ڈیزائنز بہت خوبصورت ڈیزائنز ہیں خاص طور پر لون کے ڈریسز پر بہت اچھے لگتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو سب سے پہلے جو ڈریس ہے میرے پاس یہ ہے جی گل احمد کا گل احمد کا لون کا آرٹیکل ہے اچھا یہ ٹو پیس پرنچڈ ہے مطلب تھوڑا ڈیفرنس ہے شرٹ میں اور ٹراؤزر میں اس میں لیکن یہ ہے کہ دونوں پرنٹڈ ہیں پینل میں اس میں جو لیس فکس کی ہے یہ لیس پینل میں فل نہیں کی ہے یہ اوپر رکھ کے لگائی ہے چکن کھاری کی لیس ہے کارٹن میں اویلیبل ہوتی ہے مارکٹ میں اس میں ٹرائنگلز فکس کی ہیں سینٹر والا ٹرائنگل ایکوہ کلر کا ہے دونوں سائیڈز والے جو ٹرائنگلز ہیں وہ بلو ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لیس کو سکیر شیپ میں لگایا ہے فول پینل میں نہیں ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لگایا ہے جو پینلز والی سائیڈ ہے ان میں ٹرائنگلز فل کی ہیں لیکن جو دامن والی سائیڈ ہے اس میں ٹرائنگلز فل نہیں کیے ہیں یہ دیکھیں پرنٹڈ بیک دامن میں دو کلر کی لیس لگائی ہیں بسکلی جو شرٹ ہے اس میں تین کلرز آ رہے ہیں بلو دو ٹائپ کا ہے اور ساتھ میں ایکوہ اور سی گرین ہے ہم نے بلو کلر کی لیس فٹس نہیں کی ہے ایکوا اور سی گرین دو کلرز ہجو ہے وہ ہم نے یوز کی ہیں جو سی گرین کلر کی لیس ہے یہ نیٹ کی لیس ہے اور جو ایکوا بھاری لیس ہے یہ مل کی لیس ہے فیشن پٹی ہم نے بیس کلر کی رکھی ہے بیس کلر کی اس اجاز سے رکھی ہے اگر فیشن پٹی بلو یا سی گرین ہوتی تو جو لیسز اس کے پر پر پرمنٹ ہو لی ہیں جو ٹائنگلز پرمنٹ ہو لی ہیں ان کے لوگ اتنی اچھی نہیں آتے ہیں آل اوپر پرنٹ میں ڈریس ہے یہ بیک سیڈ آگی ڈریس کی جیسے سیم فرنٹ کا پرنٹ ہے سیم سلیوز کا پرنٹ ہے بیک دامن پر بھی لیسز کا سیکنس اسی طرح سے ہے جیسے فرنٹ سائد پر ہے اب چاہے تو بیس کلر میں بھی لیسز فکس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیسنٹ لک میں چاہ رہے ہیں نا تو بیس کلر میں بھی لیسز اچھی لگے گی لیکن اگر آپ تھوڑا سٹائلیش لک میں چاہ رہے ہیں تو پھر اس طرح سے دو کلرز ہم نے اس میں فکس کی ہیں کیونکہ بلو کلر تو آم مطلب ہی کیجوال ہر کوئی اس طرح سے یوز کرتا ہے لیکن اس میں ہم نے بلو یوز نہیں کیا ہے گرین اور ایک وار دو شیڈ یوز کی ہیں اب آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ شلوار بیسکلی اس کے ساتھ شلوار ہے اور پرنٹڈ شلوار ہے یہ دیکھیں چھر جو ہے وہ بوٹی والے پرنٹ میں ہیں اور جو شلوار ہے وہ پرنٹڈ ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں جال بناو ہے سارا کا سارا باقی جو ٹراؤزر کی بیلٹ ہے وہ آل رونڈ لاسٹک کے ساتھ ہے اور پرنٹ پہ جو ہے وہ بیلٹ میں چونٹ سیٹ کیے ہیں اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لک کے ڈریس جو ہے وہ آل آور لک میں دکھنے میں کیسا ہے بین اس کی جو ہے فلیٹ کالر لگی بھی ہے تھوڑی بڑے سائز میں ہے یہ کے ساتھ سلٹ ہے اور ساتھ میں ٹرائنگلز لیس کے ساتھ پٹس کیے ہیں یہ دیکھیں لیس کی گریب سے یہ دیکھیں یہ اس کی لیس ہے یہ تارکشی 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 زر ہے جو بھکتے ہیں тот پر سیکھنہ یہ سیکرین لیس ہے وہ نیٹ کی لیس ہے اور جو اوپر سرکلز آ رہے ہیں یہ لیس ملکی لیس آرہی ہے اسکو shoulders کے نوید ہی سیکرنسی ہے لیس شلوار کے پانچے کے اوپر سے سلائیں لگائیں میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک سلائی اوپر ہے اور ایک سلائی Central اب آپ کو دکھا رہی ہوں نیکس ڈریس میرے پاس فریش گرین کلر کا جو ہے وہ یہ ڈریس ہے آئی تینک یہ جیڈوٹ کا یا سنہ سفیناس کا آرٹیکل ہے مجھے کنفرم نہیں آرٹیکل کس پرینڈ کا یہ لیکن اس کا کلر بہت خوبصورت ہے اور اس میں جو ہے وہ نیک لائن بین کے ساتھ بنائی ہوئی ہے بین اور بھی ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اوول اس کے اندر شیپس کٹ کر کے اس طرح نیک لائن بنایا ہوا یہ دیکھیں فرنڈ بیک دامن میں اس کے جو ہے وہ بارڈرز فکس کیا ہے میں آپ کو دکھاتے میں یہ دیکھیں یہ فرنڈ دامن کا پورا بارڈر فکس کیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بالکل ایسے آرہا ہے جیسے جوائنٹ لیسز لگائی ہیں یا آپ نے اس میں ٹرائنگلز بنائے ہیں اور آل رونڈ اس میں جو ہے وہ وائپنگ کی بھی ہے فرنڈ دامن اور بیک دامن دونوں پہ پورا بارڈر فکس کیا ہے جو سلیوز ہیں وہ سمارٹ فٹیڈ ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں سمارٹ فٹیڈ سلیوز ہیں اس جیسے بارڈر جو ہے وہ چھوٹا اس کے پر اٹیچ گیا ہے کچھ اس طرح سے ٹرائنگلز کا افیکٹ آرہا ہے اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ سے بین دکھاؤں گی اس کی آپ کو یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ سے اس کی بین آگئی اور بیک سائیڈ پہ بھی بلکل سیم پرنٹ ہے جیسے فرنٹ سائیڈ پر ہے بارڈرز اسی طرح سے ہے نیچے جیسے لیسز اور نیچے ٹرائنگلز بنے میں ہوں اب آپ کو دکھاؤں گی ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا بہت نائس ہے اسی طرح اس کا ٹراؤزر بہت نائس ہے اس میں پنٹ ایکس اور دبل رنگز بنائے ہیں دبل رنگز اور پنٹ ایکس کو کس طرح سے منج کیا یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں جو بیس والا پورشن ہوتا ہے ٹراؤزر کا 2.5 انچ وہاں پر پنٹ ایکس اٹ کیے ہیں تین پنٹ ایکس ہے آدھے انچ کے فاصلے پر ایک پنٹ ایکس ہے میں کور کر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دکھیں اور نیچے اس میں ڈبل لوپ پالا رنگ بنایا ہے اور یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہی ڈیزائن آپ سلیز پر بھی بنائیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن ٹراؤزر میں تو یہ کچھ زیادہ ہی الیگنٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی بیلٹ ٹراؤزر کی جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے آلوپل لوپ دکھاؤں گی اور نیک بلکل قریب سے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس کی نیک ہے کرین چار لے لیا آپ نے بہت ہی ڈیسنٹ لگتا ہے پیناوا کی والا نیک لائیں اور آپ کو دکھا رہی ہوں جی اس کے سلیز یہ اس کے سلیز ہیں سمارٹ پیٹیڈ ٹراؤزر کا پانچہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈبل رنگ سے قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے وہ پنٹیکس ایڈ کی ہے میں دامن کا بارڈر دکھاؤں گی آپ کو قریب سے کہ کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرائنگل پرنٹ بناوا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جو نیکس میرے پاس ڈریس ہے یہ نشات کا آرٹیکل ہے نشات کا انتہائی خطورت آرٹیکل ہے یہ اور اس میں کس طرح سے ہم نے جو ہے لیس فکس کر دی ہے اور اس میں لائننگ والا کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا باقی آل آور لکھ میں بلکل کلیر نظر آئے گا جو لائننگ والا کپڑا یہ ڈریس کے ساتھ ہے تھا اس کو نیکس میں جو ہے وہ فکس کر دیا ہے کٹ ورکس وہ اندر کی طرف فکس کر کے ساتھ میں لیس فکس کر دیا ہے آل آور لکھ میں آپ سکرین شارٹ لے لیجئے کہ نیکلائن بہت ہی دیسنٹ لگتا بناوا اچھا جی اس کا دو فرنڈ بیک دامن ہے اس میں جو ہے وہ لیس فکس کی ہے فیشن پٹی کے ساتھ فیشن پٹی سیم ڈریس کے کلر کی ہے اور جو شرٹ ہے اس کی شیپ جو ہے وہ ہلکی سی ای لائن ہے سٹیٹ شیپ نہیں ہے اس کی ہلکی سی ای لائن شیپ ہے اور ساتھ میں سٹیٹ ٹراؤزر ہے جو دیکھیں یہ اس کے سلٹس ہیں سلٹس میں اس طرح سے جس فیشن پٹی لگی بھی ہے بیک سیٹ دکھاؤں گی آپ کو اس کی بیک سیٹ پیچھے سے اس طرح سے راؤنڈ ہے بیک سیٹ سے یہ دیکھیں یہ نیک راؤنڈ ہے اور اب آپ کو شیپ دکھاؤں گی شرٹ کی یہ دیکھیں ہلکی سی اس کی جو شیپ ہے وہ ای لائن ہے بہت زیادہ ای لائن نہیں ہے ای تنک اس کا جو دامن ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ انچ ہے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ اور بیک دامن پہ بھی اسی طرح سے اس میں لائس وکس کیوئی ہے فیشن پٹی کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے سلیز سلیز اس کے سٹریٹ ٹو بیل ہیں اس میں جو شورڈر ہوتا ہے وہ چھوڑا سمارٹ ہوتا ہے اس طرح سے اور جو سلیز ہیں سامنے سے وہ لوز فٹ میں آتے ہیں یہ دیکھیں سلیز کے سامنے بھی اسی طرح سے فیشن پٹی کے ساتھ لائس وکس کیوئی ہے ٹراؤزر دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کی یہ شیپ ہے یہ دیکھیں سٹریٹ شیپ اب آپ کو دکھا رہی ہے اس کا دبتہ اس کے ساتھ شیفون دبتہ ہے کرنگل شیفون اور ساتھ میں اس میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لائس وکس کیوئی ہے فیشن پٹی کے ساتھ کٹ ورک آ رہا ہے کٹ ورک کے ساتھ جو ہے وہ لائس وکس کیوئی ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس پہ کٹ ورک بھی کروا سکتے ہیں لیکن کٹ ورک کروانے کے لئے بھی نیچے بیس ضروری ہوتی ہے کرنگل کے نیچے بیس لگوا کے دن آپ اس کا کٹ ورک کروا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں اس میں جو ہے وہ لائس وکس کی ہے آل اوور لک آگئی جی اس کی نیکل ہے انہیں اب آپ کو لائننگ والا فیبرک کلرلی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اب آپ سکین چھوڑ لے لیں اس طرح سے سکین چھوڑ لے سکتے ہیں بیس سے یہ دیکھیں یہ لائس فکس کیوئی ہے بلکل کٹ ورک کے ساتھ اس طرح سے جو ہے آپ نے لائس فکس کر دینی ہے اور اگر آپ کے پاس لائننگ والا فیبرک نہیں ہے تو آپ پینٹیکس والا فیبرک یوز کر سکتے ہیں یا انکر تھرڈ یوز کر سکتے ہیں سلیوز آگئے یہ سلیوز کا 3D پرنٹ ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے لائس فکس کیوئی ہے ٹراؤزو کا بانچہ ہے دامن دکھاؤں گے آپ کو لائس وی دکھاؤں گی کلیوز سے دامنگ کی کس طرح فکس کیوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جو نیکس میں پاس آرٹیکل ہے یہ سنہ سفیناس کا آرٹیکل ہے اس کا ٹراؤزو انتہائی حسین بناوا ہے اس وجہ سے سپیشلی میں نے یہ ڈریس شیئر کیا ہے یہ اس کی نیک لائن ہے نیک لائن کے ساتھ ہم نے جو چھوٹ چھوٹی لائس فکس کی ہے ساتھ میں بی کٹ بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کے پر بٹنز یا اسیسریز ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسیسریز کسٹمر نے خود ایڈ کرنی ہے اس وجہ سے ہم نے ایڈ نہیں کی ہے پرنٹ بیک دامن میں اس نے لائس فکس کیوئی ہے کلر اس کا بہت خوبصورت ہے کلر کومبینیشن صرفی ناز کا فریش الائیول کا ہی یہ آرٹیکل ہے اس کا جو بارڈر ہے اس کے نیچے بیس ہم نے چوڑی رکھی ہے کیونکہ یہ جو ڈریس ہے یہ ہیمنگ کے ساتھ سٹچ نہیں ہونا تھا اگر ہم اس کی بیس چوڑی نہیں رکھتے ہیں تو وہ پھر اس میں ہی ہوتا ہے کہ وہ سلائی نظر آتی ہے بارڈر کے اوپر سو اس وجہ سے جو اس کی بیس ہے وہ پورے بارڈر کے یہ جو نیک کے نیچے سرکل بنا ہوئے آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے لیکن یہ ہاں ہمارے پاس ڈیوان نہیں تھی اس طرح سے ہم نے کٹ نہیں کیا ہے بیک کا دامن دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بیک کا دامن ہے اس میں بھی پوری بیس لگائی ہے دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر سلائیل لگا دیں گے تو وہ پھر برا لگتا ہے اس وجہ سے پوری بیس دی ہے تاکہ دیسنٹ اور ایلیکنٹ نظر آئی ڈرس اب آپ کو دکھا رہی ہوں سلیوز اس کے بھی سٹیٹ ٹو بیل ہیں چولڈر اس کا کیونکہ ایٹ پنٹ فائی ہے سو اس کی جو سلیوز کی سامنے کی فرنٹ کی اوپننگ ہے وہ ٹین پنٹ فائی ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ سٹیٹ ٹو بیل لپ میں آرہا ہے اس میں بیل کی شیپ نہیں دی ہے سامنے اس میں لیس فکس کر دی ہے فیشن پٹی کے ساتھ یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر بہت زیادہ ڈبل لپس لیئر میں بناوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر اس میں کٹ ورک بنائی ہوئے ہیں دن اس کے بعد پرنٹ ایکس ہیں اور پرنٹ ایکس کے ساتھ لپس آ رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اس طرح سے کٹ ورکس ہیں دن پرنٹ ایکس آ رہے ہیں دن لپس آ رہے ہیں دن پٹی کے نیچے اگین لپس آ رہے ہیں جو لوگ تھوڑا بڑے سائز میں ٹراؤزر پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ ٹراؤزر پہناوا بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں دبل لیئر میں لپس ہیں دن پرنٹ ایکس ہیں دن اس کے بعد اوپر جو ہے وہ کٹ ورک آ گئے ہیں ٹراؤزر جب آپ نے پہناوا ہوگا تو لوگ کچھ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں باقی جو ٹراؤزر کی بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور جی بیک لاسٹک ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں فرنٹ پلین ہے اور اس کی جو ہے وہ بیک لاسٹک ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبتہ اس کے ساتھ کرنکل کا دوبتہ ہے لائننگ میں ہے دوبتہ بھی بہت خوبصورت پرنٹ میں ہے کچھ اس طرح سے کرنکل سٹف ہے اس کا فیشن پٹی لگئی ہوئے تھو اسی چوڑی فیشن پٹی رکھی ہے تقریبا یہ ڈیٹ سے پونے دو انچ کی ہے اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سی لیس فکس کی ہے سکن کلر میں اور یہ دیکھیں یہ جی اس کے دوبتے اس کا دوبتہ کچھ تھوڑا سا ڈیمج تھا بلو سے تو ہم نے وہاں پر لیس فکس کر دی ہے میرون کلر میں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہ وی کا ایک پیٹرن بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے وی کا ایک پیٹرن بن گیا ہے اور ساتھ میں اس میں بیس کے ساتھ جو ہے وہ لیس فکس کر دی ہے جہاں لیس سنٹر میں فکس کی ہے وہ میرون کلر میں ہے جہاں پلو میں فکس کی ہے وہ سکن کلر میں ہے آلوپر لکھ دکھاؤں گی آپ کو یہ نیکلائن ہے نیکلائن کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا چھوٹ چھوٹی سی لیس لگائی ہے ساتھ میں بی کٹ بنایا ہے اس کے پر جب بٹنز اور اسیسریز لگ جائیں گی تو نیکلائن بہت خوبصورت ہو جائے گا یہ اس کے سلیز کی لکھ ہے سامنے کٹ ورکس والی لیس ہے اس میں اور اسی طرح اس کے جو ٹراؤزر کے پانچے ہیں وہ بھی کٹ ورک لکھ میں بنائے ہیں کچھ اس طرح سے آپ سکرین چھوڑ لے لیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کے لیپس ہیں بلکل قریب سے اوپر واری لیئر میں بھی لیپس ہیں اور نیچے واری لیئر میں بھی لیپس ہیں اب آپ کو اس کے دامن کی لیس دکھاؤں گی کہ دامن کی لیس کس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ اس کے دامن کی لیس ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ریز ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب پہل رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ